بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی علی محمد و عالی محمد آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے اربائین کیا ہے؟ اربائین ایک شیعہ مذہبی تہوار جو یومِ اشور کے چالیس دن بعد ہوتا ہے یہ دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اور کربلا کے شہدہ کی یاد دلاتا ہے جمعہ محرم کی دس طریق کو شہید ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل وعیال اور ان کے ساتھ ہی یزید حاکم وقت کے حکم پر شہید کیا گئے تھے اربائین یا چالیس دن خاندان کے کسی فرد یا عزیز کی موضوع کے بعد کئی مسلم روایات میں صوف معمول کی لمبائی بھی ہے اربائین دنیا کا سب سے بڑا سلانہ استماع ہے جس میں ستر ملین یعنی سات کروڑ سے زائد تک لوگ اراک کے شہر نجف سے کربلا پہدر سفر کرتے ہیں روایات کے مطابق اربائین زیارت اسلامی کلینڈر کے سال اکسٹھ ہجری دس اکتوبر چھے سو اسی سے کربلا کی جنگ کے بعد یا اگلے سال سے منائی جا رہی ہے روایات کے مطابق اس طرح کا پہلا اجتماع اس وقت ہوا جب ایک صحابی اور پہلے اربائینی حاجی جابر بن عبداللہ نے حسین علیہ السلام کے مطفل کی زیارت کی ان کے ساتھ عطیہ بن ساتھ ان کی کمزوری اور ممکنہ نبینا ہونے کی وجہ سے تھے روایات کے مطابق ان کا دور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی زندہ بچ جانے والی خواتین اور حسین علیہ السلام کے بیٹے وارث امام علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ تھا جن سب کو عموی خلیفہ یزید اول نے دمشق میں قید کر رکھا تھا امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کی جنگ سے بچ گئے تھے اور انہوں نے گہری عبادت میں تنہائی کی زندگی گزاری وہ عموی خلافت کی طرف سے مقرر کردہ دباؤ اور سخت نگرانی میں رہتے تھے روایات کے مطابق دیس سال تک جب بھی امام کے سامنے فانی رکھا جاتا تو وہ روتے ایک دن ایک خادم نے آپ علیہ السلام سے کہا گیا ایک فرزند رسول کیا یہ وقت نہیں آیا کہ آپ کا گم ختم ہو جائے آپ علیہ السلام نے جواب دیا تم پر افسوس حضرت یعقوب علیہ السلام نبی کے بارہ بیٹے تھے اور اللہ عز و جل نے ان میں سے ایک کو غائب کر دیا ان سلسل رونے سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی ان کا سر زخن سے سرمائی ہو گیا ان کی پیٹ اداسی سے جب گئی حالانکہ ان کا بیٹا اس دنیا میں زندہ تھا لیکن میں نے دیکھا کہ میرے والد میرے بھائی میرے چچا اور میرے خاندان کے سترہ افراد میرے چاروں طرف زبا ہو رہے تھے میرا دکھ کیسے ختم ہو اربائن کی کارگردگی پر کچھ ادوار میں قبندی آیت کی گئی ہے جن میں سے آخری اس وقت تھا جب صدام حسین عراق کے صدق تھا صدام کے دور حکومت میں تقریباً تیس سال تک عراق میں اربائن کو عوامی طور پر نشانہ زند کرنا منہ تھا ہزارتین کے عراق پر حملے کے بعد اپریل دو ہزارتین میں اربائن کو منانے کو دنیا بھر میں نشد موسیقی موسیقی